بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم گو لرننگ بسم اللہ آئی ایم عمر ادنان شیخ اور آج میں آپ اپنے اس ویڈیو میں یہ بتا ہوں گا کہ جب آپ کا فینل میڈی کا ہو جائے تو آپ کو ریفر کیا جاتا ہے تو جس بھی آپ کو جہاں بھی جس بھی سنٹر میں ریفر کیا جاتا ہے تو جب آپ وہاں پر جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونے چاہئے یعنی کہ کتنے پیسے ہونے چاہئے بھی کہ آپ کو روپا سکتے ہیں یہ سب سے آپ کا پاپر اس ویڈیو بتا ہوں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بروڑ کی ہے جس میں میں نے یہ کہا کہ فینل میڈی کا کیا ہوتا ہے یعنی کہ پاکسان آدمی کا جو فینل میڈی کا ہوتا پاکسان آرمی کے ائر فرس پاکسان فورس کا جو فینل میڈی کا ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اس ویڈیو کچھ سوال کرنے اس قلے آپ سے رکلشت نبیتا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تا کہ آپ کو میرے انواری وڈیوز ملتی رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 ریفر فارم ملے کر وہاں پر گیا ہے اس سے پہلے دو رڑکے وہاں پر پہنچ چکتے ہیں میں نے ان کے ساتھ رکھتا کیا ہے ان سے معلومات پر ٹھیکی اور پھر میں وہاں پر گیا ہے انہیں نے مجھے کہا کہ میں آپ بتاتا تھا جتنے آپ کے ریفر فارم ہیں نا سرجیکل کے علاوہ یعنی کہ چاہے آپ اوربین کے ہے چاہے آپ کا انٹ کے ہے اس وائی کے ہے سکن کے ہے جس طرح سے جو بھی آپ کے انہوں ریفر فارم ہیں آپ نے ان سو طرح فارم کے ساتھ سے ہزار ہزار پر لے کر جائے میرے دو تھے سرجیکل کے علاوہ ایک کا اینٹی کا اور ایک اس وائی کا اس کے دو ہزار پر وہاں پر لگے ہیں ہزار پر یہ اینٹی والے نے اور ہزار پر یہ اپنی اس وائی والے نے اور اس کے بعد میرا سرجیکل کا سرجیکل کے لیے مجھے وہاں پر رات لینے پڑی کیونکہ جو وہاں پر سرجیکل کا مجھے ریفر کس چیزے کیلئے کیا آتا ہے وہ تھی میرے بازو جیلے ہی چیزے کیا جو گلڑے ہیں جن پر پختے ریفر کس نے شہر کیا کے این ماہ پر رات ہو کچھ چیزے نابا ہے اور جیلے ہمارہ جنے پنڑ ہی آپ لوڑے ہیں جن پر میں جن دورے چیزے کیلئے ہیں جن پر مving sounds اس طرح سے جو کچھ بھی وہاں پر لکھا ہوا تھا کھوٹ فنگر لیکن ہوئی تھی یعنی کہ وہ خود سے چیڑے ہیں اس طرح سے باقی تو سروں پر فٹ ہو گیا پھر اس نے کہا کہ جو آپ کا گراؤس پرائنگ انگر یعنی کیلئے جو بازو آئیں ان کے دمیان میں یہ کونی ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے اس نے ایکس رے کر گا تو پھر وہاں پر رات رہنے پڑے جب رات رہنے پڑے پھر دوسرے تلسپو سپو کہ کہ وہاں پر آٹھ سوز پہر دینا پڑا اس کے بعد پھر اکسرے ہوا اکسرے کی جو رپورٹ تقریباً گیارہ بجے میں لیا نو بجے میں وہاں پر اکسرے دینے کیلئے کیا گیارہ بجے کے بعد پھر ڈیڑھ بجے سرجی نے چیک کیا اور وہاں سے پھر فٹ ہو کر میں پھر واپس آگیا یعنی کہ آپ لوگوں کو بتانے کا اس کیسے بڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ ریفر ہونے کے لیے جائیں تو جو آپ کا ہے نا یعنی کہ سرجی کا جو آپ کا ریفر فارم اس کے لیے وہ جتنے پر آپ کے پاس ریفر فارم ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پاس ہزار ہزار کاملا چاہیے اور یہ جو سرجی کا لکا ہوتا ہے نا اس کے وہ پیسے نہیں دیتے اس کا جو اکسرے ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا کوئی اکسرے ہو گیا تو آٹھ سو رپے ہوں گے اگر ایک سے زیادہ دو ہوں گے دو ہوں گے تین چار وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کا فلیڈ فوٹ کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے پاؤں کا اکسرے کرنا ہے اگر آپ کے کوئی گھوڑوں کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اپنے گھوڑوں کا مسئلہ کریں بازوں کا اس طرح سے ایک اکسری جو ہوتا ہے اس کے آٹھ سو رپے ہوتا ہے کسی ساتھ سے جب آپ جائیں وہاں پر تو آپ اپنا یہ نیت بنا کر جائیں کہ آپ ایک دن وہاں پر لگ سکتا ہے کیونکہ اکسری دوسرے دن ہی ملتا ہے اور جس چینجم سب سے چیک کرتا ہے اس چینجم لیبارٹی بند ہو جکی ہوتی ہے اس لئے آپ کو رات وہاں پرین ہی ہوتی ہے آپ اپنے رات وہاں رہنے کا بھی اتظام کرتا جائیں امیدہ کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہوتے اور آپ کو یہ پسند نہیں تو کہیں اس کو نائک کی دیں اور آپ نے اپنے اپنے ساتھ سے شیئر کی دیں تاکہ آپ نے دوسر بیس سے خیدہ سکتا ہے لیکس ہمجھے تاک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی